بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں انسان کی دنیوی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے صرف پانچ چیزیں ہیں یعنی ان پانچ چیزوں کے اردگرد انسان کی زندگی گھومتی ہے اللہ تبارک و تعالی سور حدید کی آیت نمبر بیس میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انم الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب جان لو اچھی طرح سے جان لو کہ انم الحیات الدنیا لعب دنیا کی جو زندگی ہے یہ کیا ہے لعب یہ صرف کھیل ہے و لہوون اور ایک تماشا ہے و زینت اور زیب و زینت کا سامان ہے و تفاخر بینکم اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے و تکاثر فی الاموال والاولاد اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد میں حرص اور زیادہ ہونے کی خواہش ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی کے پانچ ادوار جو ہے وہ گناتے ہیں یعنی انسان جب بچپن میں ہوتا ہے بلکل بچپن کے حالت میں تو یہ اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کو لائب سے تعبیر کر دیا یعنی اس بچپن میں جو انسان کی حرکتیں ہوتی ہیں تو اس کے مدد نظر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان حرکتوں کا تو اس کے بعد دوسرا سٹیج جو آتا ہے جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس میں عقل آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو دوسرا سٹیج آتا ہے وہ ہے لہو یعنی اس کا جو کھیل ہوتا ہے اس کی جو باقی چیزیں تفریخ کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں کچھ فائدے بھی ہوتی ہیں مثلا کوئی کھیل ہے جیسے تیر اندازی یا کوئی اور کھیل تو اس میں زمنی طور پر کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں جیسے کی ورزش ہو جاتا ہے اس کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ دوسرا سٹیج اس کے بعد تیسرا سٹیج آتا ہے وزینتن یعنی انسان جب تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ زیب زینت کو پسند کرتا ہے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا جسم اچھا ہو اس کی شکل اچھی ہو اس کا لباس اچھا ہو اور یہ تیسرا سٹیج ہوتا ہے اس کے بعد جب پھر اور تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے چوتھا سٹیج آتا ہے اس کی زندگی میں وہ ہے یعنی پھر یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتا ہے پھر جو اس کے حماسر ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں فخر کرنے لگتا ہے تو یہ چوتھا سٹیج ہے اور پھر پانچوہ سٹیج جب آتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور سٹیج یہ آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے زیادہ خواہش کرتا ہے کہ زیادہ مال میرے پاس ہو زیادہ اولاد میرے ہو تو یہ ایک پانچوہ سٹیج اس کی زندگی میں آتا ہے تو ان پانچ ادوار کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار اس آیت میں گنوایا ہے تو ان پانچ ادوار میں جو انسانی زندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی تمام زندگی وہی حرکتیں ہوتی ہیں جو وہ کرتا ہے پھر جب لہو میں آتا ہے تو اس کی زندگی بس وہی ہوتی ہے اس سے اگر وہ چیز چھین لی جائے تو اسے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی تو اسی طرح سے جب زینت اور تفاخر میں ہوتا ہے تو اسے وہی چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن پھر جب وہ ان سٹیجز سے اگلے سٹیج میں جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو میں بچپن میں حرکتیں کرتا تھا وہ فضول اور لغو تھی اسی طرح سے جب وہ تکاثر کے مرحلے میں آتا ہے مالود اولاد کی زیادتی کی کوشش کرنا اور حرز تو جب وہ اس مرحلے میں آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے پچھلے جو بھی میں نے مرحلے گزارے وہ فضول اور لغویات تھے تو اس طرح سے یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں یہ لغو ہی لغو ہے یعنی کہیں اس میں تم دھوکے میں نپڑ جانا اور اس کی مثال کیسے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کی بارش گرتی ہے پھر اس سے سرسبز و شاداب زمین ہو جاتی ہے نباتات اگتے ہیں اور جو کاشتکار اور کسان ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہی دور گزرتا ہے یہ جو فصلے اور یہ جو سرسبز و شاداب کھیت اور فصلے لہ لہاتی ہیں یہ زرد پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اس کی بہار ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے انسان کی زندگی جو ہے یہ پانچ ادوار جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان میں بڑھاپا آ جاتا ہے جس طرح سے بہار کے بعد خضا آتی ہے اسی طرح سے ان ادوار کے بعد ایک بڑھاپا آ جاتا ہے ایک سٹیج آتا ہے جب یہ سب ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے انسانی زندگی کو بھی ختم ہونا ہے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَتِ عَذَابٌ شَدِید اور آخرت میں جو ہے ایک تو عذاب شدید ہے وَمَغْفِرَتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے اس کی رضا مندی ہے یعنی آخرت میں صرف یہی دو نتیجے ہیں یا تو پھر عذاب ہوگا یا پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی حاصل ہوگی اب انسان کے سامنے تمام واضح کر دیا گیا کہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کیا تلاش کرو اب اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں یا پھر اللہ کے رضوان اور اس کی مغفرت کے مستحق بنتے ہیں اور آخر میں فرمایا گیا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف محض ایک دھوکے کا سامان ہے ایک فراؤڈ ہے ایک سکیم ہے کہیں اس میں پھس نہ جانا جس طرح سے جب دنیاوی زندگی میں ہمیں کوئی کسی چیز کے متعلق پتات چلتا ہے کہ یہ فراؤڈ ہے یہ سکیم ہے تو ہم اس سے کس طرح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی کی زندگی ہے یہ صرف فراؤڈ ہے کہیں اس میں پھس نہ جانا آگاہ کرتے ہیں تو آپ جو عقل مند ہوگا جو ہوش مند ہوگا جو باشعور ہوگا تو اسے خود بخود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز کو ترجیح دے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی آخرت تباہ کرتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کے دھوکے سے ہمیں حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین